دوستو کیا آپ کو بھی گندے خیالات آتے ہیں اور آپ ان گندے خیالات کی وجہ سے بہت تنگ آ گئے ہیں آپ اس سے چھوٹکارہ چاہتے ہیں لیکن آپ اس سے پیچھا نہیں چھوڑا پاتے تو اگر آپ کو بھی گندے خیالات آتے ہیں تو اس ویڈیو کو انڈ تک فل واش کر لیجئے دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایسا کمال کا وظیفہ بتانے لگا ہوں کمال کا قرآنی عمل بتانے لگا ہوں جس کو کرنے کے بعد انشاءاللہ عزوجل آپ کو کبھی گندے خیالات نہیں آئیں گے تو دوستو جاننے کے لیے بنے رہیے ویڈیو کے ساتھ انڈ تک اور اگر ابھی تک آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو کر دیجئے اس سے ہماری حوصلہ بزئی ہوتی ہے اور اگر چینل کو آپ سبسکرائب کر دیں گے تو اسی طرح کی مزید ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں گی تو چلیے دوستو آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ عمل کیا ہے عمل جو شخص اکیس دن تک ہر نماز کے بعد اس صورت کو سات مرتبہ پڑے گا اس شخص کو برے حیالات آنا بند ہو جائیں گے تو دوستو اب وہ صورت کونسی ہے وہ صورت یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو یہ تیسویں پارے کی سورہ مبارکہ ہے اس صورت کو آپ نے اکیس دن تک ہر نماز کے بعد اس صورہ کو سات مرتبہ آپ نے پڑنا ہے تو دوستو انشاءاللہ عزوجل نتائج آپ اپنی آنکھوں سے ہوت ہی دیکھ لوگے دوستو ویڈیو کو لائک کرنا مت بولئے گا اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کر دیجئے آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ